موسیقی 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 بہمنیہ کی دنیا ڈالی پریش شہر گلبرگا کو اپنا دارال سلطنت بنایا اس کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو 803 ہجری میں دلی سے گلبرگا تشریف لائے اور آپ نے اسلام کے تبلیغی فرائزے کو انجام دینے کے لیے ایک عرصے دراز تک یہاں عوامی خدمت کرتے رہے اور اسی کو اپنی آخری آرام گاہ بنا لیا شہر گلبرگا نے بیسویں صدی کے وسط میں ایک اور شخصیت کو جنم دیا جو دکنی زبان کے صاحب صاحب ترز شائر منفرد نصد نگار عوامی رہنما سماجی کارکن اور عاشق بندہ نواز ہی نہیں بلکہ دکنی کلام کے مجموعہ کیوڑے کا بن کے خالق ہیں جنہیں دنیا سلیمان خطیب کے نام سے جانتی ہے میں رستے کی پنتی ہوں دیپک ہوں فن کا یہ سارا اجالہ ہے میرے سخن کا مجھے نئی چھ پچھانے لوگانچ میرے میں انمول ہیرا ہوں دکھن کے خن کا اگرچہ گلبرگاہ آپ کا آبائی وطن نہیں مگر آپ کا قیام گلبرگاہ میں کئی اعتبار سے اہم رہا ہے ملازمت یہیں کی شہری مورکے یہیں سرکیے شہرت اور مقبولیت کے بامو روچ پر یہیں سے پہنچے سلیمان خطیب باویس بہمن تیرہ سو باتیس فصلی مطابق چھبیس دسمبر انیس سو بائیس عیسوی کو بمخام چڑگوپا تعلقہ ہمنا بعد زلا بیدر ریاست کرناٹک کے خطیب گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد محمد صادق اور والدہ بیبن بی تھی آپ کے جدیالہ تاج محمد صاحب کو ایک ہزار سینٹیس ہجری میں ابراہیم عادل شاہ کی جانب سے جامعہ مسجد چڑگوپا کا خطیب مخرر کیا گیا تھا اور ایک کثیر خطے عارضی بطور انام عطا کیا گیا تھا تاج محمد صاحب جو اس مسجد کے پہلے خطیب تھے آپ کی ساتھویں پشت میں سلیمان خطیب نے جنم لیا آپ کا نام محمد سلیمان تھا اور خاندانی خطیب ہونے کے ناتے انہوں نے خطیب کو بطور تخلص استعمال کیا سلیمان خطیب کے ددیال سے جہاں خطابت کا ایک طویل سلسلہ نصب ملتا ہے وہیں ننیال سے امامت کا بھی ایک مختصر سا سلسلہ موجود ہے ان کے نانا جو نندگاؤں تعلقہ ہمنا باد زلہ بیدر کے متوتن تھے اور بابا میاں عرف بابا صاحب کے نام سے مشہور تھے حضرت بابا میاں ناصر ایک زمیندار تھے بلکہ ایک ولی صفت بزرگ تھے جس کی بنا پر انہیں نندگاؤں کی مسجد کی امامت کے لیے مقرر کیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کے لڑکے سید خواجہ احمد جو ان کے جانشین تھے اس لیے امامت کی ذمہ داری آپ کو سونکھ دی گئی سلیمان خطیب کے والد محمد صادق کو تین لڑکے اور ایک لڑکی اللہ تعالی نے عطا کی تھی محمد وزیر الدین بی جانبی محمد صاحب محمد سلیمان محمد صاحب کا کم سنی میں ہی انتخال ہو گیا تھا محمد سلیمان صرف چھے مہنے کے تھے کہ ان کے والدہ گزر گئی ہیں جب آپ سولہ مہنے کے ہوئے آپ کے والد محمد صادق کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا یہی وہ مکان ہے جہاں سلیمان خطیب کی پیدائش ہوئی تھی ابھی آپ کم سنگ ہی تھے کہ آپ کے بڑے بھائی وزیر الدین اور اپنے خالہ ذات بھائی غلام سندانی کے ساتھ علم حاصل کرنے کے شوف میں رہچور پہنچے جہاں انہیں مولوی اسماعیل شریف ازل جیسے استاد سے تربیت نصیب ہوئی کچھ عرصے کے بعد اسماعیل شریف ازل اپنے وطن چلے گئے وزیر الدین کے دوست محمد تخیی جو ان کے کلاسمٹ تھے ان کی ایک شادی شدہ بہن یہاں رہتی تھی یہ تمام انہی کے پاس رہنے لگے اچانک وزیر الدین اور ان کے دوست محمد تخیی سلیمان کو بغیر اطلاع دیئے تلاش ماش کے لیے گھر سے فرار ہو گئے چنانچہ محمد سلیمان جو اپنی کم سینی کے بائیس گھر میں رہنے پر مجبور تھے گھرے لو کاموں میں جھٹا دیئے گئے جہاں انہیں گھرے لو کام کرنے پڑے جس میں جھاڑو لگانا پانی بھرنا جنگل سے لکڑیاں چن کر لانا اور ہانڈیاں دھو کر چمکانے کا مخدس کام بھی کرنے میں انہوں نے کبھی آر محسوس نہیں کیا آج کل کی نئی نسل کیلئے یہ ایک در سے عبرت سلیمان خطیب نے چھوڑا ہے کہ وقت پڑھنے پر ایسے کام کرنے میں آدمی کو کبھی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے جو آگے چل کر ایک عظیم انسان بھی بن سکتا ہے موسیقی 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 ایک دن آپ جنگل میں ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھے کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ خافلہ بزریے بیل گاڑیوں کے عرص شریف حضرت خواجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے آپ کو بھی خواہش ہوئی کہ عرص میں شرکت کریں چونکہ بچپن ہی سے آپ کو خواجہ بند نواز سے والہانہ محبت تھی تو آپ اس خافلے کے ساتھ گلبرگا شریف کے لیے روانہ ہوئے جو آپ کا گلبرگا کے لیے پہلا کامیاب سفر تھا موسیقی 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 موسیقی